موسیقی زور سے بلو حالیلویہ اور تاریف کرو زور سے زور سے زور سے اپنے گھروں میں زور سے زور سے زور سے ناچتے ہوئے آمین گوڈ بلس یو آل آج آپ کی بلسنگ کا دن ہے یوش مسیح کا نام ہے اور میں ڈیکلیئر کرتا ہوں جتنے لوگ آج ہردے سے جتنے لوگ آج اسپٹنس سے اس ورڈ کو سن کے توبہ کریں گے پرمیشور کا روح آپ کی ڈیسٹنی کو بدل دے گا اس کا روح آپ کے فیوچر کو بدل دے گا اس کا روح جو پیتل کے سمان کڑک زندگیوں میں آپ کے دکھ ہیں انہیں توڑ دے گا انہیں جھکا دے گا یوش مسیح کے نام میں جو یہ ورڈ آج سنیں گے اور اسپٹ کریں گے اور اپنے شریروں کے اوپر قابو کر کے اپنا باؤس اپنی آتما کو بنائیں گے آپ کی زندگیاں آج میں خداون کا دعا سونے کے ناتے ڈیکلیئر کرتا ہوں یہ سیم نہیں رہیں گی یوش مسیح کے نام میں نیکس لیول آپ دیکھیں گے یوش مسیح کے نام میں اور اگر آپ اس کی آتما سے بھٹک چکے ہیں خداون آپ کو کوریکٹ کرے گا اور آپ کو توبہ ملے کے جائے گا یوش مسیح کے پاوتر اور سامرتھی نام میں ہم مانتے ہیں آمین آمین ہالیلویا گاڈ بلیس یو آل مجھے آج بلیو ہے کہ یہ ورڈ جو آج آپ سننے جا رہے ہو آپ کو بالکل بھی سیم نہیں رکھے گا ایک چیز جو میں آپ کو ہفتوں سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ ورڈ کو پڑھتے ہیں آپ پرمیشور کو ریالیٹی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں چاہے آپ کرسچن ہوں سیوہ میں ہوں آپ وولنٹیر ہوں اچھے وشواسی ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیطان کانٹی نیوز ہمارے ساتھ بیٹل کرتا ہے اس کا بیٹل فیلڈ اس کا لڑنے کا ستھان ہمارا من ہمارا دیماغ ہے اور بائیبل کہتی پرمیشور نے اپنی آتما کے دورہ پترس سے کہا کہ تم اپنی اپنی بدھی کی کمر کس لو اور بائیبل کہتی ہماری بدھی کی کمر کیا ہے ہماری جو کمر ہے وہ ہماری بدھی سچائی سے ایک لکھا اپنی کمر کس تو پترس نے کہا اب بدھی اپنی بدھی کو یعنی اس دیماغ کو کس لو افسیو کہتا سچائی سے اپنی کمر کسو اور پترس کہتا تمہاری کمر جو ہے نا آتمک وہ بدھی ہے یعنی بدھی کو کس لو یعنی جب آپ ورڈ پڑھتے یا سنتے ہیں اس کے بعد گوڈز ریالیٹی آپ کی لائف پہ پرگڑھ ہوتی اور شیطان ایک ہیڈن پلین کے ساتھ آپ کی لائف میں کام کرتا ہے دھیرے دھیرے اوشواس میں لے کے جا کے دھیرے 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 اس کے بعد اٹیک کرنے کے بعد پاپ کروانے کے بعد خداون سے ڈسکونیکٹ کرتا ہے پھر وہ کرسچن کسی کام کا نہیں وہ دنیا کے لئے کرسچن ہے دنیا کے لئے پاسٹر ہے دنیا کے لئے پروفٹ ہے دنیا کے لئے پریریت ہے دنیا کے لئے پاسٹر ہے لیکن پرمیشور کے سامنے پھر وہ کچھ بھی نہیں اور دیکھئے میری بات سنو دھیان سے بائیبل میں اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو لکھا ازہاک کی آنکھیں اس کی عمر کے لاس تک دھندلی ہو چکی تھی پر اس کے ورڈز میں پاور تھی آپ کیا سوچتے شیطان اس کو بولتا ہوگا ایک اگر پرمیشور جندہ دری آنکھیں دھندلی کیوں ہو گئی بائیبل کہتی ایلی کی آنکھیں دھندلی تھی لیکن بائیبل کہتی اس کے وچنوں میں سامر تھی جب اس نے ہنہ کو بولا کہ جا پرمیشور کا اسرائیل کا پرمیشور یہ ہوا تجھے من چاہا وردے تو بائیبل کہتی اسی سال وہ پیگننٹ ہوئی اگر آپ دھیان سے بائیبل پڑھیں تو لکھا کہ بہت سے نبی جو اسرائیل کے راجاؤں کو گائیڈ کرتے تھے اور جس نے اسرائیل کے ایک سینہ پتی کے لئے پروفیٹک ورڈ دیا کہ تُو اسرائیل کا راجہ ہوگا بائیبل کہتی اس نبی کی آنکھیں دھندلی تھی میں اس کی بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی لائف میں ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں جس کو شیطان بولے اگر پرمیشور زندہ ہے تو یہ کیوں ہے پولوس کہتا میرے شریر پر کانٹا چبھویا گیا یعنی پرمیشور کسی بھی دکھ کو ایک دھرمی کی زندگی میں رکھ سکتا ہے اس کو سکھانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو ہمبل کرنے کے لیے پر اس دکھ کو آپ استنبال نہ ہونے دو کی شیطان اس دکھ کو لے کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کیا یحوہ زندہ ہے کے نہیں کیونکہ یہ شیطان کا پلان ہے اگر یحوہ زندہ ہے وہ ہیل کیوں نہیں ہوا اگر یحوہ زندہ ہے تو ایسا کیوں ہے اگر یحوہ زندہ ہے وہ ایسا کیوں ہے بائبل کہتی اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری تیسٹیمنیز دی گئی بہت ساری گواہیاں آپ کو دی گئی بائبل کہتی پرمیشور اپنے چنہوں کو بھی دے گا اپنی پویتر آتما کی سامرت کو بھی دے گا وہ اپنے پریرتوں کے دور اپنے چنہوں کو بھی دکھائے گا تاکہ تم وشواس کر سکو یہ جیویت پرمیشور ہے اور جب آپ جیویت پرمیشور پر آپ کا وشواس ہو جاتا ہے آپ کا وشواس یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے پویتر تائی میں رہنا ہے آپ کا وشواس یہ بھی ہو جاتا ہے نہیں مجھے سٹینڈ لینا ہے مجھے پرواہ نہیں کرنی پویتر تائی کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے چاہے مجھے بوس کو بولنا پڑے چاہے مجھے سٹاف کو بولنا پڑے چاہے مجھے گھر والوں کو بولنا پڑے جو بھی قدم اٹھانا چاہیے میں اسے اٹھاؤں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اور اسی لیے شیطان سامرتھی سیوکوں کے ساتھ لڑتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ان سیوکوں کے کارن ان لوگوں کے کارن جو آتما کے چنوں اور سامرتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگوں کا وشواس بڑا ہوا ہے اور بڑے ہوئے وشواس کے کارن یہ پاپ نہیں کر رہے ہیں اس لیے آج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں ابھی بھی جب آپ سن رہے ہیں مجھ کو آپ کے اندر فیتھ ایمپارٹ کر رہا ہوں میں آپ کے اندر وشواس کی ایمپارٹیشن میں کر رہا ہوں اور یہی فیتھ ہر جگہ کام آئے گا یہ فیتھ آپ کے فائننس میں کام آئے گا سپیرچول لائف میں کام آئے گا میریٹل لائف میں کام آئے گا یہی فیتھ یہی وشواس آپ کی ہر ایک زندگی کے اوپر کام کرے گا آج جب آپ اس ورڈ کو سن رہے ہیں آپ کے اندر وشواس کی ایمپارٹیشن ہو رہی اور جب آپ گھر بیٹھے ورڈ پڑھتے ہیں تو جیزس کرائیس کی ریالیٹی ریال میں آپ کی لائف کے اوپر وہ ظاہر کرتا ہے اور آپ کی بدھی اس وچن کے ساتھ بھرتی اور شیطان کے پاس پھر وہ ہتھیار نہیں ہوتا کہ وہ دھیرے دھیرے گپ چپ کیونکہ وہ پیشنس میں رکھتا ہے اپنے آپ کو اسے معلوم ہے اس کو ایکسپیرینس ہے سالوں کا اس نے بہت لوگوں کو گرایا بہت لوگوں کو گرا نہیں پایا اس کو معلوم ہے کیسے دھیرے دھیرے کام کرنا ہے کیسے دھیرے دھیرے بندے کو اس کی انتی کے کارن سے دور کرنا ہے دھیرے دھیرے کیسے میں نے اس کو الگ کرنا ہے دھیرے دھیرے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر آپ وائز انوف ہیں اگر آپ بدھیمان ہیں اگر آپ spiritual ہیں آپ اس کے plan کو first point پہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب مجھے اور fasting کرنی اور prayer کرنی اور bible پڑھنی کل شام کو جب میں اپنے پراتنا کے room میں گیا تو میں صبح کچھ بجے باہر آیا اور میں حیران تھا کہ میں اتنے گھنٹے میں کیا کرتا رہا اور ابھی بھی prayer کی پیاس بجی نہیں تھی کیوں کیونکہ ایک assignment جو مجھے پوری کرنی جو مجھے ملی ایک assignment ایک homework آپ کو ملائے کام خداوند کا آپ لوگوں کو ملائے آپ اس کام کو پورا نہیں کر سکتے جب تک آپ faith میں نہیں اور جب تک آپ آپ سے رہیت نہیں اور پاپ سے رہیت ہونے کے لئے faith میں بڑھنا پڑے گا اور faith آتا ہے believe آتا ہے وشواس آتا ہے جب آپ word میں جاتے ہیں آپ وچن پڑھتے ہیں آپ کو reality ہوتی آپ وچن پڑھتے ہیں reality آپ کی life میں enter کرتی ہے آپ کے brain میں آپ کے بدھی جو کمر ہے آپ کی مسیحی کمر ہے جو اس میں وہ وچن بھرتا جاتا ہے اور شیطان کی power وہ lose کرتا ہے جس کو یہ جتنا word پتا ہے وہ اتنا آششت ہے gifted ministries اٹھیں بیٹھ گئیں لیکن word plus gift وہ ministries generations تک میں نے جاتی ہوئی دیکھی ministries ایسی بھی دیکھیں healing 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 ایک attack ہوا death ہو گئی ختم ہو گیا سب کچھ کیوں کیونکہ word کی depth میں جانا ضروری سامورت کو لینا ضروری healing deliverance power لینا ضروری اور word کی depth میں جانا اور holiness میں جانا یہ بہت ضروری آج جو word آپ پڑھنے جا رہے ہیں لکا آٹھ اس کی چار آیت کو میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے لیے اس میں لکھا جب بڑی بھیڑ اکٹھی ہوئی اور نگر نگر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے تو اس نے درستانت میں کہا کہ ایک بونے والا بیج بونے نکلا بوتے ہوئے کچھ مارگ کے کنارے گرا اور روندہ گیا اور اکاش کے پکشیوں نے اسے چگ لیا کچھ چٹان پہ گرا اپجا اور ترینہ ملنے سے سوک گیا کچھ جھاڑیوں کے بیچ میں گرا جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کے اسے دبا دیا کچھ آپچھی بھومی پہ گرا اگر سوگنا فل آیا یہ کہہ کر اس نے اونچے شب سے کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے اس کے چیلوں نے اس سے پوچھا اس درشتانت کا ارث کیا ہے اس درشتانت کو آپ سن چکے ہو کہ ایشو مسی نے کہا ایسا ہوگا کہ جھاڑیوں کا مطلب یہ ہے بیج کا مطلب یہ ہے کہ شیطان چورا گیا جھاڑیوں کا مطلب سنسار کی چنتہ اسے دبا گئی لیکن ایک اور چیز ہے جو پویتر آتما نے مجھے بتائی پربیشو مسی نے مجھے بتائی آپ اسے سننا دھیان سے آپ نے نوٹس کیا کہ بیج بونے والے کے ہاتھ میں مالو یہ بیج ہے میرے پاس یہ بھرا ہوا ہے بیج سے اور لکھا بونے والا بیج بوتا گیا آپ دیکھو بیج سیم ہے الگ الگ نہیں ہے یا اس کے اوپر اچھے والا ہے اور نیچے تھوڑا سا میڈیم ہے اس سے نیچے سب سے خراب ہے ایسا نہیں بیج سیم ہے پر معنی یہ رکھتا ہے وہ گیرا کہاں وہ گیرا کہاں ہیں بیج سیم ہے یاد رکھو آج ہم انوائنٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ بیج سیم ہے وہ الگ الگ نہیں لیکن گیرا کہاں یہ معنی رکھتا ہے ہم رومیو کی پستک پندرہ اس کی سولہ سے لے کے اس کی تئیس آیت تک پڑھیں گے یہ پولوس کہہ رہا ہے کہ میں انہے جاتیوں کے لیے یشو مسیح کا سیوک ہو کر پرمیشور کے سو سمچار کی سیوہ یاجک کے سمان کروں جس سے انہے جاتیوں کا مانو چڑھایا جانا پویتر آتما سے پویتر بن کر گرہن کیا جائے اس لیے ان باتوں کے وشے میں جو پرمیشور سے سمبند رکھتی ہیں میں یشو مسیح میں بڑھائی کر سکتا ہوں کیونکہ ان باتوں کو چھوڑ مجھے اور کسی بات میں کہنے کا ساحس نہیں جو مسیح نے انہے جاتیوں کی ادھینتہ کے لیے اس نے کہا وچن کرم چنہوں اور عدبت کاموں کی سامرث سے اور پویتر آتما کی سامرث سے میرے ہی دوارہ کیے یہاں تک کی یروشلم سے لے کر چاروں اور الو رکوم تک مسیح کے سو سمچار کا میں نے پورا پورا پرچار کیا پر میرے من کی امنگ یہ ہے کہ جہاں جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہیں سو سمچار سناؤں ایسا نہ ہو کی دوسرے کی نیو پر گھر بناؤں پرنتو جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو جنہوں ان کا سو سمچار نہیں پہنچا وہ ہی دیکھیں گے جنہوں نے نہیں سنا وہ ہی سمجھیں گے اسی لئے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا پرنتو اب ان دیشوں میں میرے کارے کے لیے اور جگہ نہیں رہی اور بہت ورشوں سے تمہارے پاس آنے کی مجھے لال سا ہے اس نے کہا کہ انہیں جاتیوں کے اوپر کہتا وچن کرم چن اور عدبت کاموں کی سامرث سے پویتر آتما کی سامرث سے اس نے میرے دوارہ کارے کیے کہتا ایرو کلم تک اب دھیان سے آپ سننا ایرو کلم جو جگہ ہے وہ جہاں پولوس پیدا ہوا اسرائیل میں اس سے کئی سو کلومیٹر دور ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو آج یورپ کے پاس ہے اس سمیے کی گھنٹ جو گھنٹا والی عبادی ہے وہ یورپ میں تھی اسرائیل میں تھی اس کے آس پاس تھی مصر میں تھی جو رومن ایمپائر تھا جو مصر کا ایمپائر تھا وہ سب سے بڑا تھا اس ٹائم کے اوپر پولوس نے کہا اس پویتر آتما کی ساممرت سے میں اتنا کام کر چکا ہوں تیس آیت میں کہتا ان دیشوں میں کہتا میرے کارے کے لیے اب جگہ نہیں بچے زور سے بلو ہالیلویا کہتا میں نے اتنا پرمیشور کا کارے کیا کہتا وہ پورے کے پورے دیشوں میں پرمیشور کا سو سمچار سنایا جا چکا ہے اور کلیسیاں ستھاپیت ہو چکی لیکن کس چیز سے سب سے پہلا اس نے کہا وچن جو آج پارٹ میس کرتے لوگ اور لوگ پتا کیا سوچتے ہیں کہ میں وچن سناوں گا تو میں وچن پر کھڑا ہوں نو 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 وچن کا مطلب اس کو کمپلیٹ کرنا اگر آپ ایک سپیریچول پاسٹر ہیں آپ کبھی بھی انوائنٹنگ آئل کی خلافت نہیں کریں گے اگر آپ ریل سپیریچول ہے تو پر اگر آپ صرف ٹیچر ہیں بائبل کے اور ہولی سپیرٹ آپ میں نہیں آپ صرف ٹیچنگ کرتے ہیں ادھر سے سن لیا ادھر سے سن لیا ٹیچ کر دیا لوگوں کو بتا دیا پرمیشور کے بارے میں آپ ایک ٹیچر ہے جیسے سوشل سڑی کا ٹیچر ہے جیسے انگلیش کا اچھا ٹیچر ہے میت کا اچھا ٹیچر ہے آپ بائیبل کے اچھے ٹیچر ہے لیکن ہولی سپیرٹ کے آپ سیوک نہیں ہیں بائیبل کہتی پولوس کے شریر سے رمالوں کو چھوا کر بیماروں پر لگاتے تھے اور بیمار چنگا ہوتا تھا اب ہمیں رمال کی ورشپ نہیں کرنی ہمیں خدا پر فیت ہے تیل کا ورشپ نہیں کرنا لیکن خدا پر فیت ہے لیکن کانٹیکٹس کو پرمیشور یوز کرتا ہے اس نے کہا کانٹیکٹس کو استعمال کرتا ہے اپنی ہیلنگ پاور کو دکھانے کے لیے ایلیشہ نے کہا یہ لیں میری چھڑی لے جا اور لڑکے پر لگا اور راستے میں کسی کو ہیلو ہائی مت کرنا وہ الگ بات ہے گیجی نے کی اور کام نہیں ہوا لیکن بائیبل کے حدیث بہت سکت ایسے ٹائم تھے جب پولوس کے شریر پر رمال اور گوچھوں کو باندھ چھوا کے بیماروں پر لگاتے تھے وہ چنگے ہوتے تھے دشتہات میں نکل جاتی تھے اس کا مطلب یہ نہیں اس رمال کی پوجہ کریں اس کا مطلب یہ اس کا مطلب نہیں پاسٹر کی پوجہ کریں نو نو اس کا مطلب خدا کی ورشپ کرو لیکن اس کے وچن پر فلی فیت کرو اچھے ٹیچر کو ہو سکتے ہیں لیکن ہولی سپیرٹ کے سرونٹ بہت کم اس نے کہا کرم کرم مطلب پریکٹیکل اس کو میں بات میں سمجھاؤں گا چنوں اور عدبت کاموں کی سامرت سے چنوں کے لیے میں آپ کو ایک ورڈ پڑھانا چاہتا ہوں چار ہزار پانسو بانوے شبد اس کا مطلب ہے چن چن کا مطلب یونانی بھاشا میں ہے گریگ بھاشا میں ہے سیمین سیمین کا مطلب میریکل سائن ٹوکن ونڈر ٹوکن کا مطلب ہے ٹوکن کا مطلب ہے سائنس ونڈرز ٹوکن یعنی جیسے شیمول نے کہا تھا تو راستے میں جائے گا تیرے کو ایک نبیوں کا دل ملے گا تو ان کے بیچ میں جائے گا تو انہوں بھوپت کرنے لگے گا یہ سامرت تھی اور دوسرا اس نے کہا چن اور عدبت کام جیسے میری جو چرچ کا نام ہے The Church of Science and Wonders یہ یہاں کا ہے چن اور عدبت کام اب عدبت کام کو اگر ہم اس یونانی بھاشا میں عدبت کام کو ہم پڑھیں گے اس کے اگلے کو تو وہ ہے ایک ہزار چار سو گیاروہ شب جس کا مطلب ہے فورس اس کو اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے ابھی یہ یہ سننا اور یہ سمجھنا یہ بہت ہی ضروری جو عدبت کام ہیں اس کا یہ دنامس جو ہے اس کا مطلب ہے عدبت کام کی سامر سے پویتر آتما کے دورہ میرے ہی دورہ کارے کیے سامرت کا مطلب ہے یہ دنامیز جو پانچ ہزار اناٹھ شبد ہے جس کا مطلب ہے ٹیراس ٹیراس کا شبد جو ہم پڑھیں گے جس کا مطلب پروڈیوس ہے عدبت وستو چن ہم نے پڑھ لیا کہ مریکل سائنز اور عدبت کام کا مطلب یہ ہے پروڈیوس جس کا مطلب ہے فاتما کی ریل ڈنامیز آتی ڈائنامائیڈ شبد جو ہے وہ ڈنامیز سے نکلا ڈائنامائیڈ جیسے ہم بڑے بڑے جو کھادانے ان کو بھاڑنے کے لیے بم لگاتے ڈائنامائیڈ وہ ڈائنامیڈ ڈنامیز سے نکلا ڈنامیز کا مطلب فورس والی سامر جب ایک یکتی پہ اوپر آتی وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا وہ سامر تھی ہے وہ فورس فولی وہ وائلنٹ ہے یونکہ پرمیشو کا سامر اس کے اوپر ہے اور لکھا اس وائلنس سے اور چن سے میریکلز سائنز یہ بائیبل کہہ رہی ہے لوگ سوچتے ہم آئیں گے دو کتابیں ادھر سے پڑھ کے اور وچن بولیں گے اور لوگ بولیں گے یہاں یہ وچن پہ چلنے والا سیوک ہے نو لکھا وچن کون سا وچن اب جو میں وچن پڑھ رہا ہوں کہتا چن سائنز میریکلز وانڈرز اور کہتا عدبوت کام پروڈیس ورک یہ کیا ہو گیا عدبوت کارے کہتا ان سے اور پویتر آتما کی سامرکھ سے کہتا میں نے ایروکلم تک ایروکلم یعنی اسرائیل ادھر اور ایروکلم اوہ دور لاس تک پرانے ٹائم میں جو جہاں لوگ ہوتے تھے جو جسے ہم بولتے گھنٹو والے علاقے جہاں کراؤڈ والے علاقے جو ہوتے تھے وہ ندیوں کے پاس رہتے تھے کیونکہ تب سمرشیبل نہیں ہوتے تھے آئے تو جہاں گھر بناو سمرشیبل دو سو فٹ میں کرو نہیں آئے تو ہزار فٹ میں کرو پانی نیچے سے نکالو اور رہو لیکن پرانے ٹائم میں سمرشیبل نہیں تھے تو لوگ ندیوں کے پاس رہتے تھے اور جہاں ایروکلم میں وہاں ندیاں ہیں وہاں بہت سی ندیاں وہاں سمندر کے ساتھ ندیاں اٹیچ ہیں اور جیادہ گھنٹو والا عبادی وہاں تھی اور پولوس نے سپین سے لے کے آگر اس نے سپین کی بات کی ہے اس نے آج جو کروشیا ہے آج جو سپین ہے آج جو اٹلی ہے وہ ان دیشوں میں وہاں پہ اس نے کہتا میں نے اتنا پریچ کر چکا ہوں کہ ان دیشوں میں میرے پریچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں آپ imagine کرو ایک بندہ آپ سے بول رہا ہے کہ میں اتنا پرچار ان دیشوں میں کر چکا ہوں اب میرے لیے کوئی کام با باقی نہیں آپ سمجھ سکتے وہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کارن کیا کہتا اس پویتر آتما پویتر آتما کی سامرث سے دونامیس سے جو پڑیں گے دونامیس شبد کو ہم کہتا اس دونامیس سے کہتا پویتر آتما کی سامرث یعنی دونامیس پاور سٹرنٹ وائلنس وانڈرفل ووک میریکلس پاور that's it میریکلس پاور بھول جاؤ آپ اکیلا بائیبل کے ورڈ لے کے جاؤ گے تھنڈے تھنڈے اور لوگ بدل جائیں گے بھول جاؤ ان کا ایک پارٹ آپ چینج کر سکتے ہو پر کمپلیٹ ڈیلیورنس آپ نہیں دے سکتے ہو کہتا میں نے اتنا پریچ کیا کس سے کہتا وچن کرم اب کرم کی بات میں کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں فیس بک پہ مجھے سامرث چاہیے میرے لئے پریئر کرنا اب میں آتا ہوں اس ورڈ کے اوپر جو میں نے آپ سے شروع کیا تھا یاد رکھو بیج وہی ہے پر مائنے یہ رکھتا ہے وہ گرا کہا ہے وشواسی وہی ہے بولنٹیر وہی ہے مائنے یہ رکھتا ہے وہ ہے کہاں پہ what is the physical position اس کا جو physical position ہے اس کی جو physical position ہے وہ کہاں پہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھیں آ سکتے لوگ لیکن expect کر رہے ہیں کہ ہم ایک facebook کے message سے ہمیں سامرث مل جائے گی پولوس نے کہا وچن کرم کرم مطلب work مہنت اس سامرث کے لئے جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس نے دیش بدل دیے کہتا میرے لئے جگہ نہیں رہی کہاں جاؤں کہتا میں یروشلم کے پویتر لوگوں کو گریب لوگوں کو وہاں چندہ کرنے جا رہا ہوں یروشلم میں پیسہ دینے جا رہا ہوں میں پیسہ بونے جا رہا ہوں اب کہتا ان دیشوں میں میرے لئے جگہ نہیں بھول جاؤ پویتر آتما کی سامرث کے بینا آپ لوگوں کو چینج کر پاؤ گے اس ہیوی تعداد میں کہتا تمہیں وائلنس چاہیے دونمیس ڈائنامیٹ پاور میریکلز ہیلنگ وانڈرز میریکلز کوئی لوگ ڈاؤن اس پاور کو روک نہیں سکتا کہتا میریکلز پاور سائنز عدبوت کام ٹیراز پروڈیس ورک بلکشن گون سمپن منوشی جس کے پاس نیچرل منوشی سے کچھ الگ ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارے پاس کچھ الگ نہیں سوائے پرمیشور کے اور اس کے کارن آج ہم پویتر آتما کی سامرث سے پھرے ہوئے ہالیلویا اس اس ورڈ کو ہم دوبارہ پڑھیں گے جس کا مطلب ہے چین پہلا شب جو یونانی بھاشا کا ہم نے پڑھا اس اس ورڈ کو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ منن کریں چار ہزار پانسو بیانوے سیمن مطلب میریکل اسپیشلی سیرامونیلی اور سپر نیچرلی سپر نیچرل میریکل سائن ٹوکن ونڈر کہتا سپر نیچرل سائن کہتا پویتر آتما کی سامرث سے آپ آپ سمجھ رہے کہ مجھے ابھیشیق چاہیے اگر نہیں تو بھول جاؤ وہ ورشپر جو آدھینگی میں زیادہ انوائنٹنگ طریقے سے گا سکتے دوسرے آپ کو آٹیسٹ ٹائپ لگیں کیونکہ یہ سبسٹنس انوائنٹنگ یہ بہت پریشیس ہے اور پرمیشور ہر ایک کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس کا میس یوز ہوتا ہے آج بھی کیونکہ کریکٹر لوس کرنے کے باد یہ کئی لوگوں کی لائف میں کچھ دیر تک بنا رہ سکتا ہے کیونکہ یہ گفٹ ہے سنو دھیان سے اس نے کہا پویتر آتما کی سامرد سے کہتا چن اور عدبت کاموں کی سامرد سے پویتر آتما کی سامرد سے میرے ہی دوارا کی اب ہم نے چن پڑا اب ہم عدبت کام کے اس شبد کو پڑتے ہیں تیراز عدبت کام یہ ہے عدبت یعنی تیراز wonder پروڈی پروڈیس جس پاس پرمیشور کی سپر نیچرل پاور کہتا میں نے یہ سامرد سے کہتا یروشلم کے چاروں اور ارکلم تک میرے بھائی تب پلینز نہیں ہوتے تھے ملہ اگر کوئی آٹھ سو کلومیٹر جا رہا ہے تو یہ ہیوج کام تھا مہینوں کا سفر تھا اور اس نے اپنے گھیرے میں اتنا زیادہ سو سمچار سنا دیا تھا انے جاتیوں کو جنہوں نے اسی مسی کا نام تک نہیں سنا تھا اور کہتا کس سے کہتا اس آنوینٹنگ اس دونام اس پاور اس عبری شیخ اس وائلنس اس آگ سے اگر کسی پیروگ نیچے آگ جلوی آرام سے بیٹھ جاؤ تو آرام سے نہیں بیٹھ پائے گا جب آنوینٹنگ آپ کی لائف میں آتی آپ آرام سے worship نہیں کر سکتے آرام سے پرارتنہ نہیں کر سکتے بیبل کہتا اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آکے بھی آپ جھان سے سمجھو اس میں لکھا کہتا تی سیدہ اب ان دیشوں میں میرے کارے کے لئے جگہ نہیں رہی پر کارن کیا آنوینٹنگ ابھی شیخ the church of science and wonders ادبت miraculous کام میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی میں پرمیشور کی بلاہت ہے اور انہیں معلوم انہیں سامرث کی ضرورت ہے اور وہ کسی ایسی سنگتی کا حصہ جہاں انہیں معلوم ہے کہ سامرث نام کی کوئی چیز نہیں اب اس سنگتی کے اگوے نے چرچ کا secretary بنا دیا اب وہ ہل نہیں رہا وہ اس پوزیشن نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا کہ اسے ابھی شیخ کی ضرورت ہے اسے position کی ضرورت نہیں جب Holy Spirit کی اگوائی اسے مسا کیا جائے گا تو وہ نظر آئے گا اور یہ معنی رکھتا ہے کون آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے کیونکہ وہ ابھی شیخ آپ کی لائف میں رہے گا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ویقتی دور سے کہے مجھے ابھی شیخ مل جائے جب تک وہ کرم نہیں کرتا اس مسے کے ساتھ جڑتا نہیں جتنا مسہ ہائی ہوگا اتنا وہ ڈیمانڈنگ ہوگا اتنا ڈیمانڈنگ ہوگا جتنا مسہ کم ہوگا اتنا available ہوگا اتنا ڈیمانڈنگ کم ہوگا فیراری کی کبھی آپ نے ایڈ دیکھی ہے کہ فیراری لے لو بڑی تیج چلتی ہے لیمبو گینی لے لو بڑی اچھی کھلتی دروازہ اس کا مست کھلتا کبھی نہیں لیکن پھر بھی booking پہ کبھی رول رویس کی ایڈ دیکھی ہے پھر بھی اسے دینے سے پہلے آپ کی سٹینڈرڈ کو چیک کرتے کہ آپ اس سٹینڈرڈ کے کابل ہیں کہ آپ یہ کار خرید سکے آپ کا سٹینڈرڈ کیا آپ کیا سوشل بھاگ جائیں میں نے تو اسے کیا کہ سب بیل اس نے قربان کی ایلیا کے پیچھے اوکر اس کے ہاتھ پہن دھولانے لگا ایک امیر بندہ آج خدا ون تھوڑا سا کسی کو بلیس کر دے اس کے حالت دیکھنے والی ہوتی اس کے ڈھنگ چنگ دیکھنے وہ بندہ جو امیر لکھا اس کے ہاتھ پہر دھولا رہے ایوی ڈی نوٹ ون آج ہیمیلیٹی آج نمرتہ کی کمی ہے اسی لیے آج مسے کی کمی اور کچھ بھی کر لو اگر آپ کر کر اگر بزنس چلانے کے لیے انوائنٹنگ کی ضرورت ہے آپ ہاؤز وائف ہے آپ ہاؤز کو آرڈر میں رکھنے کے لیے انوائنٹنگ کی ضرورت ہے کیسے بچے بگڑتے ہیں ماں کی وجہ سے ماں نے سارا دن گھر میں رہنا پہلے وہ باپ سے باتیں چھپاتی اس کے بعد سب ہاتھ سے نکل جاتا کیونکہ انوائنٹنگ کی کمی بدھی کی کمی آج کون لوگ پاپ کر رہے جنگی لائف میں مسا نہیں کیوں کیونکہ اسی وچن میں اس کا حل ہے رومیو کی پستک پندرہ اس کی تیرہ آیت کو میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لئے پرمیشور جو آشا کا داتا ہے تمہیں وشواس کرنے میں سب پرکار کی آنند اور شانتی سے پریپورن کرے اور پویتر آتمہ کی سامرث سے تمہاری آشا بڑھتی جائے آشا کہتا تمہاری بڑھتی جائے کیسے پویتر آتمہ کی سامرث سامرث ہی جیدہ فیتفل ہوں گے خدا ون کے ساتھ وہ جیدہ ہوپ فل ہوں گے جیدہ پوزیٹیو ہوں گے جیدہ آنندیت ہوں گے جیدہ آششت ہوں گے کیوں کیونکہ لکھا پویتر آتمہ کی سامرث سے صرف چار بکس پڑھنے سے نہیں اس انہائنٹنگ سے اور اس کے بعد ورڈ کی ڈیپٹ سے کہتا تمہاری آشا بڑھتی جائے آشا بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھیمار ہے لیکن اس کی آشا بڑھ رہی ایک دن میں تسٹمری دوں گا وہ پاپ میں نہیں جا رہا اور بینجی بابا آیا مت تھا دیکھ دو یہ سمجھ کہ ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ جاتے رہے نا اگر اس کی آشا بڑھ رہی وہ کہیں نہیں جائے گا کسی وائرس سے وہ ڈرے گا نہیں گھر میں ڈر پوک یہ ایسا تیل ایسا پیٹرول ہے جس کے بینہ دنیا کی بڑی سے بڑی گاڑی بڑی سے بڑا بزنس مین بڑی چیز کچھ نہیں چل سکتا یہ انوائنٹ آپ چاہیے یہ ابھی شیخ آپ کو چاہیے اس ابھی شیخ کے دوارہ بائیبل کہتی کہتا میں نے ارکلم تک یروی شیخ کے چار اور کہتا میں نے اتنا پریچ کیا کہ ان دیش میں میرے لئے جگہ نہیں جب میں نے یہ ورڈ پڑا تھا میں نے کہا واو اس انوائنٹ سے اس سائن سے ونڈر سے پویتر آتما کے دونمیس ڈائنمی اس بلاسٹنگ پاور مریکلوس ونڈر پاور سے اس نے اتنا پریچ کیا کہ اس کے لئے جگہ نہیں رہی کہ لوگ مسیح میں آ چکے اس کے بعد پراچین وہاں پہ ڈیکنز وہاں پہ ستھاپیت ہو چکے اتنا کام کیا اس سامورت کی آج ایک سیوک کو آج ایک وشواسی کو اس سامورت کی ضرورت اسے گیمز کھیلنے کی ضرورت نہیں اسے ڈیٹا دیکھ کے پروفیسی مارنے کی ضرورت نہیں اس سامورت کو اگر آپ پا لیں گے آپ کو کچھ ضرورت نہیں یہ سامورت ایک میگنٹ بن جائے گا آپ کی سیوک آئی کے لئے یہ سامورت آپ کو اگلے لیول پہ لے کے جائے گا آپ پولٹیکل میں ہو آپ بزنس مین ہو آپ ہاؤز وائف ہو یہ انوائنٹ اور یاد رکھو انوائنٹ میٹر کرتی آپ کی فیزیکل پوزیشن کہاں پہ آپ فسے ہوئے اس گھیرے میں اور آپ چاہتے مسا وہ والا آپ فسے تو انڈونیشیا میں لیکن آپ چاہتے بھارت کی سرکار آپ کو ساری سہولتے دیں آپ کو اس دیش کے ساتھ بیٹھنا اور اس کا واسی بننا پڑے گا آپ کو سنگتی میں رہنا پڑے گا جہاں یہ ابھی شیخ ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو سٹیپس لینے پڑے گے کیونکہ کرم ہے کہتا وچن اور کرم یہ کرم بہت کم لوگ کرتے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ دس سال چاہتے رو ابھی شیخ سٹیپس لینے پڑے گے آپ کو قدم اٹھانے پڑے گے آپ کو کہ یہ ابھی شیخ کے لئے میں کیا کروں کس سنگتی میں جاؤ کس کے ساتھ جڑوں میری سنگتی کن لوگوں کے ساتھ ہے آپ مجھے اپنے دوست بتاؤ میں آپ کو آپ کا future بتاتا ہوں یہ ایک محاور ہے آپ مجھے اپنے دوست بتاؤ میں آپ کو آپ کا future بتاتا ہوں آپ کی سنگتی ٹکٹوکین کے ساتھ ہے کوئی بھی ایپ بری نہیں لیکن کچھ ایپ ایسی جہاں پہ سیکس جہاں تو ایک اچھی چیز کو ڈھونڈنے میں آپ 99 بری دیکھیں گے کوئی ایپ بری نہیں لیکن ایپ پہ چل کیا رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے کھاں بیٹھ رہے کنی لوگوں کے ساتھ آپ کی سنگتی کہ فسے ہوئے ہو آپ آپ کو نکل لیں اور یہ انوائنٹ یہ پوزیشن دیکھ نہیں آتی کہ یہ بندہ بڑی اچھی پوزیشن نو یہ ایک رکھشا والا پہ آسکتی اگر وہ کھل کے پکارے اپنی لائف کو پویترتائی میں رکھے یہ آٹو والا پہ آسکتی امیر پہ آسکتی پولیڈیشن پہ آسکتی اب ہم سنیں گے بھجن سہیتہ 18 اس کی 34 آیت کو اس میں لکھا وہ میری ہاتھوں کو یدھ کرنا سکھاتا ہے اور میری باہوں سے پیتل کا دھنوش دھنوش جھگ جاتا ہے کہتا وہ مجھے یدھ کرنا میری ہاتھوں کو سکھاتا میری باہوں سے پیتل یہ کوئی وہ دھاتو نہیں ہے کہ آپ الیمینیم کی طرح اسے موڑ دیں گے سکھت ویری سٹرونگ کڑک پیتل بہت مجبوط ہے یہاں تک یوشو وسی کے پرکاشن میں یوشو وسی کے شریر کو ایک حصے کو پیتل کا دکھایا گیا کہتا پیتل بھی میں جھکا دوں گا آپ کی لائف پہ کچھ اٹیک ایسے ہیں وہ گریبی ہو باب داداؤں سے چلتی آ رہی وہ پیماری کا ہو وہ ڈائیوورس کا ہو وہ ڈس اپوائنٹمنٹس کا نیراشہ کا ہو وہ نیروسائنس ی لائف کا ہو وہ سب کچھ اچھا ہونے کے باوزود اچھا ہزبن نہ ملنے کا ہو ملنے کے باوزود ہونے کا ہو یہ کرس ہیں انہیں کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں یہ کسمت کا کام نہیں یہ کرس ہے اور یہ ایک پیتل کا دھنوش ہے جسے آپ نے کوشش کی ہے کسی طرح سے ٹوٹ جانے کی لیکن وہ ٹوٹا نہیں پر بائیبل کہتی یہ ہوا آپ کو یدھ کرنا سکھاتا کیسے انوائنٹنگ کے ساتھ ابھی شیخ کے ساتھ جب آپ کی لائف کے اوپر آتا ہے جب انوائنٹنگ میں آپ بڑھتے ہیں سامرت میں آپ بڑھتے ہیں آپ اس پیتل کو بھی کرش اس کو جھکا دیتے ہیں وہ چیزیں جو سالوں سے آپ کی لائف کے اوپر آپ کے باپ دادوں کو نہیں چھوڑا آپ کو پکڑا ہوا باپ جد اس کے کی آپ پویتر تائی میں پرارت میں کہتا اس انوائنٹنگ کی آنے کی وجہ سے آپ سخت کاموں کو کریں سخت کام جو آپ کی لائف میں اس لیے شیطان آپ کو بھر ماتا ہے آپ کو ویبی چار میں گرانا چاہتا ہے ویبی چار کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑکی کی ضرورت پڑے یہاں بھی آپ کر سکتے ہو ادھر ادھر کر لیا تو 50% کر لیا ختم بات ادھر سے چھوڑو گے تو ریال چھوڑ پاؤ آپ کو میں گندی آدت کیسے چھوڑتے اس کو بتاؤں اگر آپ ویبی چار کی آدت میں ہیں تو وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے دیکھنا بند کر دو ایسی چیزوں کو جیسے آپ کی ویبی چار جاک جائے دیکھنا بند کر دو آپ free ہو جاؤ اگر وہ cigarette ہے ایک time پہ control کر دوسرا time آپ free ہو جاؤ ایک بار جب وہ attack کرتے تو اس time پربو کی طاقت اور اپنی will power سے اسے روک دو پربو کی طاقت زیادہ will power کم تو کام ہو جائے گا تھوڑا حصہ آپ کا زیادہ حصہ خدا بن کام ہو جائے گا وہ جو سالوں سے آپ کے پیچھے years and years آپ تھک چکے ہو اک چکے آپ کو لگتا ہے آپ کی life کا حصہ بن گیا ایک sister کو میں دیکھا تھا جب اس ministry کو start کیا 2008 میں وہ 11 یا 12 میں چرچ میں آئے وہ dead تھی dead مطلب کبھی بھول مطلب لہو بہنا کسی نے بوتل اُلٹی کر دی ہو اور کچھ ہیلنگ ایسی ہیں جو ایک بار کا کام نہیں ہے اور جب میں نے اس پہ لے ہینڈ کیا میں کہ خدا بانی تو مر جائے گی کالا رنگ سوکھی ہوئی bleeding اور ڈاکٹر سے ختم ہو چکے سالوں دوائی کھانے کے بعد bleeding stop نہیں ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہونے کے بعد last hope تھا چرچ اور مجھے یاد ہے کیونکہ اس ٹھوڑے لوگ ہوتے تھے جب میں اس پہ پرارتنا کرنی شروع کرنے گا تب میرا خیالہ 5000 لوگ تھے صرف چرچ میں اور 5000 لوگ کرتا تھا every sunday and thursday اور دیرے دیرے وہ recover ہونا شروع ہوئی recover 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 پھر شروع ہوگئی پھر بند ہوگئی پھر شروع ہوگئی لے ہینڈ پریئر پریئر اور جوڑی رہی چرچ کے ساتھ آج سے کچھ مہینے پہلے جب میں لے ہینڈ کرنے کے لیے گیا تو میں نے اس sister کو بیبی پکڑے یا pregnant دیکھا میں نے کہا تم وہی نہیں ہو کہتی ہاں میں وہی ہوں خدا بن نے مجھے heal کیا میری marriage ہوئی آج میرے بیبی ہے اور وہ میری life کی ایک نہیں ہزاروں میں لیکن وہ live ایسی testimony ہے اکیلی ایک نہیں بہت سی لیکن ایک مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور day by day اس نے recover کیا خود prayer کی attached رہی anointing کے ساتھ اور آج وہ آزاد ہے اور اس کو کتنے سال بعد میں نے پورا پرچار کیا اب کہتا ان دیشوں میں میرے کام کرنے کے لئے جگہ نہیں imagine کوئی ایک یکتی جب سامرث میں آتا ہے اور سامرث یہ کوئی خدا وند کی چنی ہوئی چیز نہیں کہ کس پہ آئے کہتا وچن کرم کرم کہاں آؤ آپ کس سنگتی میں ہو کیونکہ real انوائنٹنگ ڈیمانڈنگ ہوگی اگر وہ سے لے اس ریتی کے ساتھ جائے گا پرہ جی پردھان جی ملنے آئے مجھے ادھر جانا ضروری کیونکہ ہولی سپیرٹ آپ کو بتاتا ہے یہ نہیں کہ جان بوجھ کی ایسا سین انوائنٹنگ آپ کو سکھاتی آپ کو کیا کرنا ہے اس انوائنٹنگ کی وجہ سے آپ دیش پتل سکتے بلیسنگ اپنے دیش کے لئے بن سکتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یوشو مسیح کے بارے میں کرشن دھرم نہیں یوشو مسیح سچائی کے بارے میں بتا کے پویتر آتما میں ان کو آپ بھر سکتے اب آپ اس بات کو سمجھو کہ اس انوائنٹنگ کو پانے کے لئے مجھے کرنا کیا ہے اسی بھجن سائیتہ اٹھارہ کی اکیس آیت کے انوصار بیس آیت سے لے میں کچھ بچن آپ کے لئے پڑھوں گا یوہوہ نے مجھ سے میرے دھرم کے انوصار ویوہار کیا میرے ہاتھوں کی شدتہ کے انوصار اس نے مجھے پتلا دیا کیونکہ میں یوہوہ کے مارگو پہ چلتا رہا اور دشتہ کے قرن اپنے پربو سے دور نہ ہوا کیونکہ اس کے سارے نرنے میرے سمک بنے رہے اور میں اس کی ویدیوں کو ناتیا گا میں اس کے سمک سدھ بنا رہا اور ادھرم سے اپنے آپ کو بچائے رہا یوہوہ نے مجھے میرے دھرم انسار بدلا دیا میرے ہاتھوں کی اس شدتہ کے انسار جسے وہ دیکھتا تھا دیاوند کے ساتھ تو اپنے آپ کو دیاوند دکھاتا کھرے کے ساتھ تو اپنے آپ کو کھرا دکھاتا شد کے ساتھ تو اپنے آپ کو شد دکھاتا اور ٹیڑھے کے ساتھ ترچھا بنتا کہتا یہوہ کے سمک میں صد بنا رہا کہتا میری شدتہ کے انسار وہ مجھے اس نے مجھے بدلا دیا بہت سے گریس پریچر ہیں گریس اس نے ماف کر دیا جو مرجی کرو کیونکہ خود کے پاپ چھپانے کے لیے آپ وچن کا سہارا مت لو وچن کہتا کہتا میں تیرے سمک صد بندے انسان کیسے صد بنے کیسے کلتی تو ہو ہی جات ایشو مسین کہ آپ صد بنو اس کا مطلب ہم بن سکتے ہم 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 سکتے میں اس ریولیشن کے ساتھ جیو خدا بند وہ آپ کے ساتھ کھڑ شد کے ساتھ شد اور تیڑے کے ساتھ ترچ ہے کہتا اس مرے دھرم کے نسار مجھ سے ویبہار کیا آئیس ابیشیق کو پانے کے لئے روز پرارتنا کرتے دھرم کے نسار شدتہ کے نسار جیتے سد بن کے پرمیشور کو دکھاتے کرم کرتے اچھی سنگتیوں میں جاتے آپ ڈڑھتے نہیں گھبراتے نہیں شارید پوزیشن کو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے اگر آپ آتم ہیں کیونکہ بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور بھٹکتے ہوئے سمجھ بھی نہیں آتی تاؤد کہتا اسرائیل کے گنتی کرو اس کا سینابتی کہتا کیا ضرورت ہے کہتا کرو گنتی اور بائیبل کہتی وہ پاپی باد میں کہتا دھنوش چھک گیا پیتل کا پیتل stronghold strongman آپ کی لائف کا major setback کہتا اس anointing اور سرطہ کی وجہ سے ہٹ گیا آپ روز گیر بھاشا بولو میری ڈیٹ کرو گے وچن پڑو پرارتنا کرو شد رہو anointing سے فل ہوں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کے بڑی پرابلم میں جس کو دور ہونا ضروری ہے اور دوسرا سو سمباچار کا کام کرنا ضروری ہے اس anointing کے وجہ سے اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہ پہلا نہ دوسرا اگر آپ چھڑائے نہیں جائیں آج میں فری ہوں بچن پڑھتا ہوں لوگوں کے لئے پریئر میں ہوں چیارٹی میں ہوں کیوں کیونکہ میں اپنی پرسنل لائف میں فری ہوں جیت چکا ہوں اور آگے بھی اور کام ہے انہیں میں کرتا جاؤں گا یشو مسیح کی دیا سے لیکن ایک میجر فائٹ ہوتی آپ کی لائف کی جیت چکا اس کے بعد فائٹ تھی لیکن وہ الگ طرح کی تھی آپ جیتو گے یشو مسیح کے نام ہولی سپریڈ مجھ سے کہہ رہا آپ آمین اگر آپ کا پڑوسی سنیں اونچی آواز میں تو آپ جیتو گے پولٹیکل کیریئر میں جیتو گے لوگ آپ بلائیں گے آپ دیکھنا خدا کا فیور آپ کے جیون پہ ہوگا یشو مسیح کے نام بدھی وجہ سے بہت سی چیزیں رہ جائیں گی بہت سی کیا بہت سی رہ جائیں گے آپ کو سمجھ نہ ہے اب شیخ کو مانگ نہ ہے کہتا تمہارا پتہ اگر سنسارک پتہ روٹی مانگنے پر بچھو نہیں دیتا تو تمہارا پتہ مانگنے والوں کو اچھی وستویں کیوں نہ دے گا پویتر آتما کیوں نہ دے گا ابھی شیخ کیوں نہ دے گا کیونکہ آج ایک سیکٹری کی جاب نے مجھے فساد دیا تو ابھی شیخ میں لینے جا نہیں سکتا تو یہ پرمیشور کچھ نہیں کرے گا اور نہ وہ دے گا کیونکہ ابھی شیخ کے لیے ایک ملی ہے ایسا ملی جو پوری لائف ڈیمان ڈیمان پرمیشور کابیشیخ فل ڈیمان کرے گا آپ سے وہ من آف گا کے تھو وہ خولی سپریٹ کے تھو وہ آپ کو بڑا بیج دینے کے ڈیمان کر سکتا ہے دھینگے میں جانے کے ڈیمان کر سکتا ہر بات کو فالو کرنے کے ڈیمان ہوں گے سرکشت ہوں گے ہسیں گے آپ مہماریوں کے اوپر گا بلیس یو آل